موسیقی دی اے سوڈنٹ یہ نظم کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم لوگ اس کے الفاظ مانی کریں گے پڑھائی تشریح مرکزی خیال اور خلاصہ تو دی اے سوڈنٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی نظم کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا مانی مشکل الفاظ کے مانی لکھاؤں گی پوری نظم کے تاکہ جب تشریح کریں یا مرکزی خیال بیان کریں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے مشکل الفاظ کے جب آپ کو مانی نہیں پتا ہو گئے تو آپ کبھی بھی اس کو اچھے سے نہیں سمجھ بھائیں گے پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ کچھ الفاظ انہوں نے دیئے ہوئے اوپر جن کو ہم نے درست لفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے میں اس کے مانی بھی بولوں گی آپ اوپر لکھنا چاہیں لکھیں ورنہ نیچے میں نظم کے اندر تو الفاظ کو خط کشید کروا کے لازمان لکھاتی ہوں پہلا لفظ ہے فضاؤں فضاؤں ہوتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے خلا ہوتی ہے اس کو فضاء کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ فضاء ہوتی ہے تفریق، فرق، انسانیت، آدبیت، گگن، آسمان، گگن، خزاں، پچڑ تو دیئے سٹوڈنٹس پہلے الفاظ بھانی کی طرف آجیں میرے ساتھ آپ لکھتے رہیے گا منجل مقامیں مقصود مقامیں مقصود آج بچے کہتے ہوں گے یہ تو اس سے بھی مشکل ہے مقامیں مقصود یعنی جس مقام پر آپ نے جانے کا تہیہ کر رکھا ہے وہ منزل ہے آپ کی دن لگن دن لگن جومتے گاتے جومتے گاتے خوشی سے سرگرم خوشی سے سرگرم مرحلے لمحات سہل آسان گھٹا کالے بادل گھٹا کالے بادل یا گہرے بادل جو بھی لکھ لیں فضا زمین اور آسمان کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کی حصت اگلا لفظ جہاں ڈیا سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہر قدم ہر قدم ہر وقت دھوم چاہتے چلو پہلے اوپر اوپر والے مشرے میں ہے چھاتے چلو چھاتے چلو مکام بناو اس کے بعد دھوم مچاتے جاؤ دھوم مچاؤ دھوم مچانا شان و شوقت زاہر کرنا دھوم مچانا شان و شوقت دکھانا انسانیت آدمیت شان بھڑائی را گزر را گزر را گزر راستہ راستہ لطف مزا لطف مزا میوسی میوسی نا ایمیدی میوسی نا ایمیدی میوسی نا ایمیدی جوت تاریکی ہندھیرا جوت جانا سوری جوت جگاتے جاؤ اجالہ کرتے جاؤ اجالہ کرنا جوڑ دو اکٹھے کرو جوہر صلاحیت کگن آسمان گگن آسمان پتجڑ خزان پتجڑ خزان روتھ موسم کمال مونر چمن باگ ہماری نظم درس عمل اس کے الفاظ معنی ہوگئے درس عمل درس ہوتا ہے سبق عمل عمل کرنے کا یہ سوڈنٹس یہ ہوگئے ہمارے الفاظ معنی نظم درس عمل اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں درس عمل درس عمل کیا ہوتا ہے عمل آپ نے جس طرح کام کرنا ہے اس کا سبق دینا کس طرح آپ نے کام کرنا ہے معاشرے میں رہ کے تو ڈیر سٹوڈنٹس جو پیج نمبر ہے آپ کا ایٹی نائن ناسی اس میں دیکھیں کہ اتحاد کے ہم نے چند فائدے بتانے ہیں کہ اتحاد اکٹھے جیسی کلی درس عمل میں یہ ہے اس سبق میں بتا دوں کہ مل جل کر کام اکٹھے مل کے کام کرنا صلح صفائی اور لطف اندوزی کے ساتھ ایوزے کے مشورے اور اتفاق کے ساتھ تو اس میں اس لیے شروع میں بتایا کہ اتحاد کے چند فائد فائد بتائیں آپ بتائیں تو آپ نے اتفاق میں برکت سے بھی بہت سکانیاں پڑی اتحاد کا بھی پتا ہے کہ اتحاد سے کیا فائدے ہوتی ہیں سب سے پہلے اتحاد سے کوئی بھی کام بہت جلدی ہو جاتا ہے کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں نفاق کے چند نقصانات بتائیں اتفاق اور اس کا اولٹ ہوتا ہے نفاق نا اتفاقی یا ٹوٹ جانا بکھر جانا یا لگ لگ ہو کر کام کرنا تو نفاق جو ہوتا ہے دشمنی جو ہوتی ہے وہ دشمنی اور نفاق جو ہے وہ دشمنی اور لڑائی جگڑے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد کام مشکل بھی ہوتا ہے اور کام میں دل نہیں لگتا زیادہ وقت لیتا ہے اور اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ نفاق کے نقصانات ہیں تو یہ سٹوڈنٹس درس عمل میں ہم لوگ اب تشریح کی طرف آئیں گے تو پہلا آپ دیکھیں یہ بند کی اشار کی تشریح ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ اشار کی صورت میں ہوتی ہے اشار جو ہوتا ہے دو مصروں پر ہوتا ہے دو لائنیں جو ہوتی ہیں ایک ایک لائن ایک مصرہ اور دو مصرے مل کر ایک شیئر بناتی ہیں تو یہ بند ہوتا ہے چار یا پانچ مصروں پر مستمیل ہوتا ہے جو یہ بند کی صورت میں ہے درس عمل کہ ہم نے مل کر کام کام کرنے کا دست دیتے ہیں سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں اٹھو قدم قدم سے ملاتے چلے چلو سب مل کے ایک راہ بناتے چلے چلو منزل کی دھون میں جھومتے گاتے چلے چلو ہر مرحلے کو ساحل بناتے چلے چلو تو دیئر سوڈنٹس تشریح کے لیے آپ دیکھیں کہ پہلے میں تھوڑا سالکھا سا مفہم بتاؤں آپ کو آسانی رہے گی اٹھو قدم سے قدم ملاتے چلو قدم سے قدم یعنی سب کو ساتھ لے کر چلو سب ایک ہی رستہ چنو یعنی الہیدہ الہیدہ رستے نہ چنو اگر الگ الگ چنو گے تو اتنی مشکل مراحل زیادہ آئیں گے منزل کی دن میں منزل کو پا لینا یعنی یہاں آپ نے پہنچنا ہے جو آپ کے ذہن بن چکے گے اس وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اس میں جھومتے گاتے جھومتے گاتے یعنی ہر سی خودی باتیں کرتے اسے کو مشورے دیتے اسے کا دکھ در تکلیف تکاوت کو بانتے ہوئے جھومتے گاتے ہنسی خوشی سفر کٹے گا تو بہت آسانی سے کر جائے گا ہر مرحل ایک کو ساحل بناتے چلو ہر جو مشکل مرحل ہے اس کو ہم آپس میں مل کر باتوں میں اسے کو ہنسی مزاک ایک دکھ در بانتے ہوئے ہم لوگ آسانی سے وہ لمبا سفر تہہ کر لیں گے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں کیسے کہ سعادت نظی جو ہیں شاعر سعادت نظی بڑی خوبصورتی سے ہمیں منزل کو پا لینے کا رستہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اٹھو اور اٹھ کر اکیلے کیلے جلنے کی بجائے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلو آپ لوگ سب مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلو سب مل کر ایک ہی راستے سے آپ اپنی منزل کی طرف چلو کیونکہ اس طرح راستے میں آپ گھومتے جھومتے لطف اندوز ہوتے ایک دوسرے سے اسی مزا کرتے اسے کا دکھ درد بانتے اسے سے باتیں کرتے اپنے منزل کے بارے میں ایک دوسرے اس کی رائے لیتے اور کسی کو مشورہ دیتے ہوئے بڑے اچھے اسے منزل کی دھن میں آپ لوگ ایک دوسرے سے باتیں جھونتے خوشی مناتے ہوئے چلو کیونکہ آپ کا رستہ بھی ایک ہے آپ سب ہو بھی آپ مل کے چل رہے ہو آپ لوگوں کی منزل بھی ایک ہے اسے رستہ بہت آسان ہو جائے گا ہر مرحلے کو ساحل آپ لوگوں نے اسی طرح آسان بنانا ہے خوشی کا محول بناتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کی رائے کا اترام کرتے ہوئے منزل کوئی راستوں کو ساری رکاوتوں کو آپ نے ساحل بناتے ہوئے چلتے جانا ہے اور منزل مقصود کو پا لینا ہے منزل مقصود یعنی جہاں آپ نے پہنچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس تشریح میں آپ کو لکھیں نہیں دوں گی میں بتا رہی ہوں بڑی آرام اور تحمل سے آپ کو مفہوم کے ساتھ پانی کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو سنیں اس کے بعد اپنے الفاظ میں لکھیں آگے دیکھیں بن کر گھٹا فضاؤں پہ چھاتے چلے چلو ہر قدم پہ دھوم مچاتے چلے چلو تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلے چلو انسانیت کی شان دکھاتے چلے چلو اس میں دیکھیں شاہر بڑے خوبصورت انداز میں میں بہلے مشہر تھوڑا آسان لفظوں میں بتا دوں کوئی کہتی ہے کہ کالے بادلوں کی طرح پورے گھٹا دے اتنی اتفاق کے ساتھ جاؤ جس طرح فضاء پہ گھٹا چھاتے 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 ہی ہے اسمان سارا بادلوں سے بھر جاتا ہے فضائیں بھی تو قدم قدم پر دھوم دھوم ہوتے ہیں کہ مقام بناو قدم قدم پر نشانات اچھے چھوڑ کر جاؤ ہر قدم پہ کہ ایک آپ کی مسئل دی جائے آپ رنگ و نسل کی مذہب رنگ و نسل کی تفریق کیے بین آئید اسے کو ساتھ لے کر اتفاق اتحاد اور منزل مقصود کا ایک رستہ جانتے ہوئے سب کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے چھلو انسانیت کی شان ہی یہ ہے ایک آدمی اللہ تعالی نے جب پیدا کیا تو وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے بایر اللہ تعالی نے انسان کو اقل و شعور دیا ہے وہ برائی اور اچھائی کی پہچان رکھتا ہے اس لیے انسانیت دکھاتے ہوئے شان جو ہے اپنی بڑائی جو ہے وہ دکھاؤ انسانیت کی بڑائی دکھاؤ اور کسی کو رنگ و نسل کی تفریق کے بینہ اپنے ساتھ لے کر جلو تو شاید جو ہے سعادت نظیر بڑے خوبصورت انداز میں ساری قوم کو کہتے ہیں کہ متحد ہو کر اس طرح چھا جاؤ اس طرح رستے پر چلو جیسے کالی گھٹا جو ہے گھٹائیں جو ہیں فضاؤں پر چھا جاتی ہیں گہرے بادل ہو جاتے ہیں آسمان نظر نہیں آتا وہ اتنا آج تفاق سے چلتے ہیں یعنی جب وہ برستے ہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہ زمین پر جلتل کر دیتے ہیں بالکل اسی کالی گھٹاؤں کی طرح جو فضاؤں پر چھا جاتی ہیں آپ بھی اتفاق اور اتحا سے اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ جس طرح کالی گھٹائیں جلتل کا سرسامان لے کے آتی ہیں اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے اسی طرح آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے جب آپ اتفاق اور اتحا سے قدم قدم پر دوپ اور ایک مقام ایک نشان چھوڑ کر چلو آپ لوگوں کو کسی رنگ نسل مذہب وطن زمین کی تمیز کو نہیں اس کی تفریق کو ختم کرنا ہے کسی عجبی کو عربی ہے عربی کو عجبی کسی کو ہمارا دین بھی کہتا ہے فقیت نہیں ہے آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اچھے کاموں میں اپنی منزل کا تیعن کرتے ہوئے سب نے ملکا دھوم دھوم سے خوشی سے گرم جوسی سے ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کا رائے کا اکرام کرتے ہوئے چلنا ہے اور انسانیت کی آدمیت کی یہی شان ہے کہ وہ رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے اور سب کے ساتھ یقصہ سلوک کرتے ہوئے اپنی منزل تک سب کو ساتھ لے کر چکتا ہے اسرا باندھ ہے آگے بڑھو رکونا کسی راہ گزر پر کیا ہے آگے بڑھو رکونا کسی راہ گزر پر ہر دم سفر کل اٹھاتے چلے چلو مایوسیوں میں چھیر دو نغمی امید کے تاریکیوں میں جو جگاتے چلے چلو دیکھ خوبصورت انداز میں اس میں بھی یہ بتا دیا کہ ہمیں رکھنا نہیں چاہیے مسلسل جلتے رہنا چاہیے اور لطف اندو سب کو ساتھ لیتے ہوئے لطف کے ساتھ مایوسیوں کو ہم نے دامن چھوڑا لینا ہے مایوسیوں سے اپنا اور ہم نے امید کی ایک کرن لے کر چلنا ہے اور نغمے گانے ہیں امید کے ہم نے تاریکیوں میں بھی ساروشنی کر دینی ہے جس طرح رات کو چانت امیدی سی روشنی بکیتا ہے یا دن کے وقت سورت سارے زمین کو روشن کر دیتا ہے ساری پینات کو روشن کر دیتا ہے دیکھیں سعادت نظیر جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں درس عمل ہمیں زندگی اوزارنے میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کہ ہنر برداتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکیلے نہ چلو سب مل کر چلو آگے بڑھتے جاؤ اور راستے میں کہ ہی رکنا جاؤ تھک کر مایوسی سے کہ بس آگے ابھی چلنا مشکل ہے یا راستے گھٹن ہے نہیں مایوسیوں کو ہم نے اپنے مایوسیوں کا دامن ہم نے صاف کر لیا ہے مایوسیوں سے ہم نے مایوسیوں کو دور چھوڑ دیا ہے ہم نے کہیں نہیں رکنا آگے بڑھتے جانا اور سب کو ساتھ لے کر بڑھنا ہے اور سب نے نطف اندوز ہوتے ہوئے مزے لیتے ہوئے خوشی کے ساتھ یہ سفر تہہ کرنا ہے ہم لوگوں نے سب نے مل کر پہنچنا اتفاق کے اور اتحاد کے ساتھ اور دل میں منزل کو منزل مقصود کو دل میں اور دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ اور جورت اور حمد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ چلتے جانا ہے کیونکہ تاریخیوں میں بھی ہم نے اجالے کرنے ہیں اور یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمیں دین و دنیا دنیا میں آنے کے بارے میں دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک روشن ستارہ بن کے اُبھرنا ہے ہمیں روشنی بکھیرنی ہے سب کو ساتھ لے کر انسانیت کے راتے سب کو اچھے رستے گلتف اندوز ہوتے ہوئے ہم نے کہیں نہیں رکنا منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دم لینا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو جوہر عمل کی اپنے دکھاتے چلے چلو چمکو گگن کے تاروں کی صورت میں زمین پر تم آسمان زمین کو بناتے چلے چلو بڑے خوبصورت انداز میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دکھیوں ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑنا ہے ہم نے اپنی صلاحیت کے ذریعے ہم نے اپنے جہور دکھانے اپنی صلاحیت دکھانی ہے ہم نے جس طرح رات کو تارے آسمان پر چمکتے ہیں ہم نے زمین پر اسی طرح چمکتے ہوئے تارے بن جانا ہے اور آسمان کو ہم نے زمین کو بناتے چلے چلو ہم نے زمین کو آسمان بنا دیتا ہے اگر چمکنا ہے جس طرح رات کو تاروں سے آسمان جگمگا رہا ہم زمین کو جگمگا دے لیے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے شاید جو ہے سعادت نجی بڑے خوبصورت انداز میں اس ون میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ٹوٹے ہوئے مایوس دلوں کو ہم نے جوڑنا ہے اپنی حمت اور حوصلے سے انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے جب آپ کسی کا ہاتھ پر اکڑو گے تو اس کو حوصلہ اور حمت ملتی ہے وہ دوبارہ سے پرجوش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہو ہم محبت سے ان کو جوڑ کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے انہیں اپنے ساتھ لیں گے انہیں منزل مقصود کا بتاتے ہوں گے ہم نے اپنی صلاحیتوں کے عمل سے انہیں دکھاتے جلنا ہے کہ ہم کس طرح سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے دل میں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہم نے منزل مقصود پر ہی پہنچنا ہے اس لئے ان کے دل بھی مضبوط ہو جائیں گے ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ سے جھوڑ جائیں گے محبت سے جھوڑیں گے اور شایر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں اور پرسکون مناظر بناتے ہیں تو ہمیں بھی اس آسمان کے تاروں کی طرح زمین پر چمکنا ہے زمین پر چمکنا مین کے اچھے اچھے کام کرنے اچھی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور ہم نے زمین کو آسمان بنانا ہے کیونکہ ہم زمین کے تارے ہیں بلکل جیسے آسمان کے تارے آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں ہم نے اپنے عمل کے ذریعے زمین کو اتنا خوبصورت بنانا ہے کہ ہم آسمان کی ماندن زمین کو دکھائیں کہ ہم اس کے چمکتے ہوئے تارے ہیں ہماری منزل کامیاب منزل ہے جس پر ہم پہنچے ہیں پتجڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے پتجڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلے چلو بدلے خزان نزی چمن میں بہار سے وہ گیت زندگی کے سناتے چلے چلو پتجڑ کی رت میں پھول کھنانا کمال ہے یعنی ویسے تو ہم لوگ محنت کرتے ہیں کمال مطلب ہمیں حالات اچھی ہوں سازگار ہوں تو وہاں تو ہم لوگ کوئی کوئی کام کر لیتے ہیں اصل مقصد زندگی کا یہ ہے کہ دکھوں مسیبتوں ویرانے اور سنسان میں مایوسیوں میں ہم نے پھول کھلانے ہے خزان میں پتجڑ میں تب ہم نے پھول کھلانے ہے تب اس کی رونک دوبالہ آئے اور اس کے لئے محنت کی زیادہ درکار ہوتی ہے پتجڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلو یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب خزان اور پتجڑ کا موسم اس میں پھول کھلانے ہیں خزان میں ہم نے جمن کو سبز و شاداب اور پھولوں سے بہاست سے ہم نے مسال قائم کرنی ہے اور زندگی میں ہم نے خوشی کے گیت سنانے ہے اس میں نظیر نے تخلص بھی استعمال کرتا ہے تو غزل آگے آپ دیکھیں کہ ہم نے شاید سعادت نظیر بڑے خوبصورت انداز میں درس عمل دیتے ہوئے ہمیں زندگی میں کام کرنے کا درس دیتے ہیں عملی طور پر ہم نے سب کو ساتھ لے کے جانا ہے اچھے حالات اور اچھے مواقع جب جب مجسر آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم کام کر لیتے ہیں اصل مقصد تو جس طرح پجر میں پھول کھلانا ہے وہ والا ہمارا کام ہے کہ مشکل حالات ہیں ہم نے ان پھولوں کی ماند ہم نے اچھے اچھے کام کر دکھانی ہے جس خزا میں پھول کھلائے تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے اور بڑے کمال کی بات ہوتی ہے پجر کے رت میں ہم نے پھول کھلاتے جانا ہے مشکل حالات و واقعات میں ہم نے روشنی کرتے جانا اچھے خوبصورت پھول جو آنکھوں کو بھی بھلے لگی ہو جو خوشبو بھی دیں وہی ہم نے کھلاتے جانا ہے خزا میں پدلے خزا نظی چمن میں بہار سے ہم نے خزا کے پجھڑ کے موسم میں مشکل حالات میں ہم نے چمن کو پھولوں سے بہار سے بہار جس میں سبزہ شہداب پرنچ سارے ہوتی ہیں پھولوں کا سا سماع ہوتا ہے تو ہم نے خزا کی موسم میں بننا ہے اس کی مثال بننا ہے ہم نے گیت زندگی کے سنا تھے ہم نے گیت جو زندگی کے ہیں وہ اچھے اچھے گیت خوشی کے ہم نے گیت سنا کے چلے چلنا ہے اور ہم نے خزا میں اپنے چمن کو سر سبز شہداب کرنا ہے یعنی برے وقتوں میں ہم نے اپنے ملک اپنے قوم کو ہم نے سر بہار کا سا سما پیدا کرنا ہے اس طرح خزا میں کوئی پھول نظر نہیں آتا ہریالی نظر نہیں آتی لیکن ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ خزا یا مشکل وقت میں ہمیں ہریالی خوشبود دار پھول اور ہمیں چریند چہتے ہوئے نظر آئیں اور یہی ہمیں درس عمل ملتا ہوگئی تو اب اس کے مرکزی خیال کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کا مرکزی خیال ہے مرکزی خیال کا میں بتا دوں کوئی ایک تصور یا خیال ہوتا ہے جس کو ذہن میں رکھ کر جو شاعر ہے کوئی نظم لکھتا ہے وہ اس نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے یعنی ایسا تصور یا خیال جس کو ذہن میں رکھ شاید مرکزی خیال لکھتا ہے نظم لکھتا ہے اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے اور اسی مرکزی خیال سے اس کا عنوان بھی جڑا ہوتا ہے اور اس نظم کا ایک ایک شیر اس مرکزی خیال اور عنوان سے جڑا باتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس نظم کا مرکزی خیال اگر ہم لکھیں تو مرکزی خیال جو میں نے تعریف بتائی نظم جو ہے درس عمل درس عمل ہے نظم ہماری اس کا ہے مرکزی خیال شاعر کا نام ہے ہمارے بات شاعر کا نام سعادت نظیر نظیر کے اوپر یہ تخلص کا نشان ہوتا ہے مرکزی خیال شاعر بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں زندگی میں ملجل کر کام کرنے کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں شاعر سعادت نظیر بڑے خوبصورت انداز میں اس نظم میں اس نظم ملجل کر کام کرنے کے جذبے وہ بیان کرتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دن لگن لطف پہنچنے کے لیے دن لگن لطف انسانیت لگن تمام خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے ملجل ملجل کر کام کرنے جذبے کو بیان کرتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دھون لگن لطف انسانیت اور تاروں جیسی روشنی یہ تمام خوبیاں میں اندر رکھتے ہوئے خزام چمن میں پھول کھلانے کا کہتے ہیں تو یہ دیئر سٹوڈنٹس اس کا مرکزی خیال ہے اس کے بعد ہم اس کے خلاصے کی طرف آ جائیں گے دیئر سٹوڈنٹس کسی بھی نظم کا خلاصہ میں آپ مرکزی خیال کا ایک اور بتا دوں کہ مرکزی خیال آپ کا زیادہ سے زیادہ دو سے آپ کا تین تین سے چار لائن میکسیمم تین سے چار لائن وں پڑھ پڑھ سناتی ہوں ہم نے اہم نقاط کو مختصرا بیان کرنا سب کو جو سعادت نظیر نے بیان کی ہیں اس نظم میں شایر سعادت نظیر جو ہے وہ قدم اکٹھے جو ہے قدم سے قدم ملا کر منزل کو پانے کے لئے جد و جہد اور کوشش کا درس دیتے بخود ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے ہمیں کالی گھٹاؤں کی طرح اس طرح وہ فضاء پر ہوتی ہیں اسی طرح قدم سے قدم ملا کر اتفاق سے چلنا ہے انسانیت کی شان دکھاتے ہوئے رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے کسی کو اجی اساس دلائی بغیر انسانیت کو لے کر ہم نے کسی راستے پر رکنا نہیں بڑھتے رہنا ہے بڑے لطف اور نغمے گاتے ہوئے ہم نے لطف کے ساتھ ہم نے تاریخیوں میں اجالہ کرتے ہوئے منزل کی طرف جانا ہے ہم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی مغبت سے جوڑ دینا ہے ہم نے پھول کھلانے ہیں اور ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ پجھڑ میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے پجھڑ میں پھولوں کا کھلانا ہم نے اس مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور اپنی مثال قائم کرنی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ خوشی کے لطف گیت گاتے ہوئے ہم لوگ مل جل کر عمل کرتے ہوئے اپنی منزل کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ سبقہ ہو گیا خلاصہ جو لیکچر جو ہم نے ابھی کیا لیکچر نمبر وان اس کے بعد ہم نے تشریح کی پڑھائی کے ساتھ تشریح پھر ہم نے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ ڈی ایس روڈ امید کرتی ہوں آپ نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے آپ برائے میربانی بڑے بچی ہیں آپ کسی ریڈی میٹ کتاب یا کسی سے بھی یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا آرہ پڑھائیں اور آگے پیش کر دیں نہیں اس ساتھ کا لیکچر غور سے سنیں اشار کی معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے تشریح سنیں پھر ان کو اپنے الفاظ میں لکھنے کے بعد اپنے ساتھ کو چیک کروائیں پھر کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مجھے مجھے مجھے